السلام علیکم آج کیلہ یوسف کیچن میں میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی پراتھے کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ پراتھا ہم بنائیں گے فریش سبجوں سے اور بنائیں گے گندوں کے آٹے سے کوئی ہم اس کے لئے فائن آٹا یا میدہ نہیں لیں گے وہ ہی عام آٹا جو گھر میں ہوتا ہے وہ لیں گے اور پراتھا بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے تو پلیز آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے اور اس پراتھے کو آپ سہری میں ضرور بنا کر کھائیں پورا دن آپ کو بھوک نہیں لگے گی یہ میرے گھر میں فریش سبجوں لگیں ہیں دھنیاں پودینہ پالک اور میتھی یہ چاروں چیزیں میں نے توڑ کے دھوکے اچھی طرح کات کے رکھ لی ہیں اب میں یہی پراتھے میں لگاؤں گی آٹے کا میں نے پیڑا لے لیا ہے اور یہ دیکھیں گندوں کا آٹ ہے اسے آپ پیڑے کو اچھی طرح روٹی ہم بیل لیں گے پتلی روٹی ہم نے بیل لی ہے اور پھر اس کے اوپر گھی یا مکھن جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ اچھی طرح لگا لیں اور ہلکا سا اس کے اوپر ہم خوش کاتا چھڑک دیں گے آٹا چھڑکنے کے بعد تھوڑی سی سرخ مرچیں کٹی ہوئی آپ اپنی پسان کے مطابق جتنی چاہیں چھڑک سکتے ہیں اس کے بعد ایک چھڑکی اجوائن کی چھڑکی ہے اجوائن جو ہے یہ چیز کو جلدی حضم ہونے میں مدد کرتی ہے اور گیس نہیں ہونے دیتی تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر نمک چھڑک دی ہے نمک چھڑکنے کے بعد یہ میں نے لیسن کی دو کلنگا لیں گے انہیں میں گریٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو باریک کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ذرا گریٹ کر رہی ہوں دو کلنگا لیں تھی کیونکہ لیسن بھی جو ہے یہ چیز گیس نہیں ہونے دیتا اور ذائقہ بھی بہت اچھا آت ہے اور اس کے بعد میں نے لیے ادرک تھوڑا سا ادرک ہے وہ بھی اسی طرح گریٹ کر لیں گے اوپر اور اب باری آتی ہے سبزیوں کی یہ پالک دھنیا پودینہ اور میتھی ہے جو اچھی طرح میں نے دھو کے کٹ کے اور خوش کارلین تھی یعنی پانی نہیں ہونا چاہیے پانی ہوگا تو پھر یہ پراتھا پھٹ جائے گا ہمارا اور اب ہلکا سا اوپر آٹا شیڑ کے ہاتھوں کے ساتھ دبائیں گے اور اس طرح ایک سائیڈ سے اٹھائیں گے اور یہ درمیان میں رکھیں آپ دیکھیں کہ میں نے یہ روٹی کتنی بری بیلی ہوئی ہے اس کی اوپر ہم گیل گائیں گے تھوڑا سا اور دوسری سائیڈ اٹھا کے اس طرح اوپر سے بند کر لیں گے ہاتھوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا دبائیں ایک تو جو ہوا ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے دوسرا ذرا چیزیں پریس ہو جاتی ہیں اور پھر ہمارا پیڑا اچھا بنے گا اب چھولی کے ساتھ ہم نے درمیان میں سے کٹ لینا اور ایک پٹی کو آپ نے اٹھانے اور اس طرح رول کرنا شروع کر لینا یہ پیڑا بہت آسانی سے بنتا ہے مجھے تو یہ طریقہ بہت ہی آسان لگتا ہے دوسری پٹی اٹھا کے وہ اس طرح آپ نے اس کیرد گل پیٹ لینی ہے اور پیڑا آپ کا بن گیا اور نیچے بھی تھوڑا سا اٹھا لگائیں اور اوپر بھی خوش کٹا اس طرح اور ہاتھوں کے ساتھ دبا کے آپ اسے پھیلا لیں پہلے تو آپ اسے ہاتھوں کے ساتھ پھیلائیں جتنا آپ آسانی سے پھیلا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اسے تھوڑا سا بیلن کے ساتھ بھی بیل لیں گے تاکہ ذرا تھوڑا سا بریگ ہو جائے یہ دیکھیں جی اب دوا گرم میں نے رکھا ہوا تھا اس کے اوپر ڈال دی ہے پراتھا آپ ہمیشہ میڈیم فلیم پہ پکائیں نہ لو نہ چاہیے اور نہ ہی ہائی فلیم میڈیم فلیم پہ پکے اور پراتھا ہمارا اندر تک پکے اور کرسپی پراتھا بنیں دو تین منٹ تک ایک سائیڈ سے پکنے کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اور پھر دوسری سائیڈ پہ گھیل گائیں گے یہ فریش سببوں والا اتنا مازے کا ذائقہ آتا ہے کہ کیا آلو کے پراتھے اور کیا چکن کے پراتھے بندہ بھول جاتے ہیں میرے گھر تو ہر ویکن پہ یہ پراتھا ضرور بنتا ہے اور بہت ہی پساند ہے ہمیں اب اوپر سے تھوڑا تھوڑا دبائیں دبانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم دبائیں گے تو پھر ہمارا پراتھا جو نا وہ اندر تک پکے گا اور پراتھا جب تک اندر تک نہ پکا وہ کھانے کا مزہ نہیں آتا دونوں سائیڈوں سے اچھا سا کلر آ گیا پراتھے کو ہم اتار لیں گے اب اور بہت ہی مزیدار اور شاندار سا پراتھا ہو گیا ہے ہمارا تیار یہ سہری میں آپ ضرور بنائیں لانچ باکس میں بھی بچوں کو دے سکتے ہیں اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ گرہ میں تھوڑا سا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا بہت ہی مزیدار اور پرسپی پراتھا ہمارا تیار ہوئے اور مسالہ بھی پورے پراتھے کے اندر اس طرح پھیر جاتے ہیں اگر ہم بیڑا اس طرح بنائیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتا بہت آسان ہے یہ بنانا مجھے امید ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے دعاوں میں رکھئے گا یاد ملیں گے انشاءاللہ پھر بہت اچھی کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ